A man who is master of patience is master of everything یہ ایک بہت famous quotation ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ patience کتنا powerful tool ہے لائف میں آگے بڑھنے کے اندر so let's talk about کہ patience کیا ہوتی ہے اور ہم لوگ اپنی لائف کے اندر کیسے زیادہ patient ہو سکتے ہیں patience ایک ایسی ability ہے کہ آپ hard moments کے اوپر کتنا tolerate کرتے ہیں آپ stress والے moments کے اندر کتنا clearly سوچ سکتے ہیں اور کتنے کام رہتے ہیں یا simply آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں without getting angry and anxious so start میں ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم impatient کیوں ہوتے ہیں جبکہ ہم بچبن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ سبر کروگے تو آپ کو لائف کے اندر اتنے زیادہ اچھے results ملیں گے then why we are so impatient so اس کا ایک simple answer یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے emotions کے through چل رہے ہوتے ہیں جس moment کے اوپر جیسا emotion ہوتا ہے ہم ویسا ہی react کرتے ہیں اور اس moment کے اوپر ہم دماغ سے نہیں سوچ رہے ہوتے مثال لیجئے گا آپ سب لوگ کسی نہ کسی goal کو achieve کرنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں چاہے آپ student ہیں چاہے آپ job کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے ہر action کے پیچھے کوئی ایک purpose ہے کوئی ایک goal ہے جو آپ achieve کرنا چاہتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ after two to three years یا پانچ سال کے بعد یا دس سال کے بعد آپ کا goal آپ کو مل جائے گا اور آج آپ اس کے لیے دندرات محنت کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کو ویسے results نہیں مل رہے جو کہ آپ کو ملنے چاہیے لیکن آپ صبر کر رہے ہو کیوں صبر کر رہے ہو کہ آپ کی ذہن کے اندر آپ کا long term goal ہے but ہوتا کیا ہے کیونکہ ہمیں results نہیں مل رہے ہوتے تو ہمارے moods up and down ہوتے ہیں ہمارے emotions change ہوتے رہتے ہیں اور with the passage of time جب emotion change ہوتا ہے تو ہم without thinking اس emotion کے لحاظ سے behave کرتے ہیں اس moment پہ اور ہم impatient ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو results نہیں مل رہے ہیں اس moment پہ آپ anxious ہیں آپ کو negative thoughts آنا start ہوتی ہیں اور آپ اس moment کے اوپر یہ decide کرتے ہو کہ یہ کام میرے لئے suitable نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کے اندر progress نظر نہیں آ رہی حالانکہ وہ آپ کو negative thoughts اس لئے آ رہی ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا emotion جو ہے وہ depression والا ہے وہ stress والا ہے اور وہ negative emotion ہے impatience کی ایک اور dimension ہے جب کبھی کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف کیا جائے آپ کو کچھ برا بلا کہا جائے یا آپ کے ساتھ ایسے behave کیا جائے کچھ ایسا کیا جائے جو آپ کی values کے against ہے تو آپ اس moment پہ react کرتے ہو جو آپ کا emotion ہوتا ہے ویسا ہی آپ reaction کرتے ہو اس moment کے اوپر بھی ہم لوگ کا جو patience ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے اور جو ہمیرا غصہ ہوتا ہے ہم اسے نکال دیتے ہیں سو آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسی tips آپ کے ساتھ share کروں گا جو آپ کو اس طرح کی situation کے اندر patient رہنے میں helpful ثابت ہوں گی سو لیٹس ٹاک آباوٹ کہ ہم لائف میں زیادہ patient کیسے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ trigger points نکالنے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی impatience کو trigger کر رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ غصے سے بات کرنا ہو ہو سکتا ہے جب کبھی کوئی آپ کو گھالی دے تو آپ impatient ہو جائیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی expectations ہو it could be anything اور یہ person to person vary کریں گی تو آپ لوگ copy pencil لیں اور لکھیں کہ کونسی triggering points ہیں جو آپ کو impatient بناتے ہیں after that آپ نے اس کی reason تلاش کرنی ہے کہ کیوں اس trigger کی وجہ سے میں impatient ہوا ہوں اس کی reason identify کریں آپ اور اس کی پیچھے آپ کی values ہوں گی یا آپ کے beliefs ہوں گے اور آپ ان values اور beliefs کو change کریں for example اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ غصے سے بات کر رہے ہیں یا آپ کو گھالی نکال رہے ہیں تو آپ کو غصہ کیوں چڑھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو control میں کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں شاید آپ کا ایک believe ہے کہ اگر کوئی مجھے گھالی نکالے گا تو میں humiliate ہو جاؤں گا اور آپ برا فیل کریں گے کیونکہ اس نے آپ کو گھالی دی ہے لیکن اگر آپ اپنے mind کو یہ بتا دیں کہ جو بندہ غالی دیتے ہیں وہ اسی کو لگتی ہے اور اس کا میرے پہ directly کوئی effect نہیں ہو رہا وہ جس اپنے موہ سے گنگ الفاظ نکال رہا ہے اور اس پہ میرا کوئی اثر نہیں ہے اگر یہ آپ mindset بنا لیں تو پھر ہوگا یہ کہ جب کبھی بھی یہ trigger آئے گا تو آپ اس پہ react نہیں کریں گے سو کچھ ایسے triggers ہوں گے جہاں پہ آپ کو اپنے beliefs کو change کرنا ہوگا اپنی values کو change کرنا ہوگا put positive glasses جڑلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت negative سوچ رہے ہوتے ہیں اور negative outcomes کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں anxiety کے اندر آ جاتے ہیں اور اس moment پہ ہم پھر صبر نہیں کر پاتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراں سے یہ کام کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ negative results create کر سکتا ہے سو آپ کیا کریں آپ جس اپنا جو lens ہے اس کو negative سے ہٹا کے positive پہ shift کر دیں so that کہ آپ positive outcome دیکھ سکیں تاکہ جس کام کو آپ نے ایک سال پہلے start کیا تھا آپ کو لگے کہ اس کے اندر future میں بہت success ہے اور آپ کو اس کی positive چیزیں نظر آئیں in this way کیا ہوگا کہ آپ کا صبر کا جو دامن ہے وہ بنا رہے گا اور آپ کو لگے گا نہیں یار اس کے اندر growth ہے مجھے دو سے تین اور سال لگانے کی ضرورت ہے so that میں اس level تک پہنچ جاؤں جو میں نے dream کیا تھا اور Michael Jordan بھی یہی suggest کرتا ہے کہ always turn on negative situation into a positive one اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے totally results بدل جاتے ہیں آپ کے actions بدل جاتے ہیں اور hopelessness تے آپ hopefulness کی طرف آ جاتے ہیں visualize verse کے scenarios آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ برے سے برا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ ایک discussion کے اندر جا رہے ہیں جہاں پہ دو different parties different groups کو support کرتی ہیں اور آپ کو ان کے مبین صلاح کروانی ہے اور آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ برے سے برا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور شاید وہ میری بات نہ مانے شاید مجھے مارنا شروع کر دیں so all these scenarios can be true تو آپ mentally طور پہ prepared ہوں گے اور آپ impatient نہیں ہوں گے کیونکہ آپ impatient ہوتی ہی تب ہیں جب آپ کے emotion سل جاتے ہیں اور آپ کو unexpectedness face کرنی پڑتی ہے change hurry attitude so ہم لوگ بہت جلدی کے اندر ہیں ہمیں ایک سال کے اندر ہی بہت زیادہ growth چاہیے ہمیں دو سال کے اندر ہی Mercedes چاہیے اور ہم life کے اندر بہت جلدی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم ایک منٹ کے لیے بھی کسی کا انتظار نہیں کر سکتے اور جب ہم traffic کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں دو منٹ کے اندر اندر office میں پہنچنا ہے جبکہ time ہمارے پاس دس منٹ ہے so آپ اپنے اس attitude کو change کریں اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ دو منٹ لیٹ ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر ایک مہینے بعد دیا پیسہ کمانا شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا اپنے آپ سے سوال کریں اگر تین سال کے جگہ آپ کو پانچ سال لگیں گے grow کرنے کے اندر تو آپ کی life میں کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا delay ہی آ جائے گا آپ کی life ختم تو نہیں ہو جائے گی یا آپ کا جو goal ہے جو آپ کا dream ہے آپ سے چھین تو نہیں لیا جائے گا so جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو آپ کے اندر automatic ایک patience آنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ understand کرتے ہیں دنیا کی unexpectedness کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے and things will take time اور آپ کی جو hariness والی habit ہے اس کو آپ پھر توڑ دیتے ہیں last point یہ ہے exercise and meditation exercise کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے stress hormones جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں so generally آپ دیکھیں جتنی بھی mental problems ہوتی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی reason یہ ہوتی ہے overthinking ہماری ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں overthinking کرتے ہیں negative چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے دماغ کو خالی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ سوچوں کے ساتھ ہی گزا رہتا ہے یہ so exercise سے ہوتا یہ ہے ایک تو ہمارا mind focused ہوتا ہے exercise کی طرف اور ساری thoughts ہماری vanish ہو جاتی ہیں اور eventually آپ کو ایک fresh mind ملتے ہیں جس کے اندر negative thoughts نہیں ہیں اور اب آپ اپنے آپ کو shift کر سکتے ہیں positive thoughts کی طرف so یہ بھی آپ کو help کرے گا اپنی life کے اندر زیادہ کام رہنے کے اندر اور patience رکھنے میں lastly میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ full of uncertainties ہے unexpectedness ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کل کیا ہو جائے گا ہم just efforts کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا believe ہو اور اس believe کے ساتھ ہم effort کریں تو eventually results create ہوئی جاتے ہیں might be possible کہ کچھ دن آگے پیچھے ہو جائیں ایک دو مہینے آگے پیچھے ہو جائیں یا سال ہو جائیں لیکن results آپ کو مل جاتے ہیں بس آپ کو patience کے ساتھ لگے رہنا ہے اور ہمت نہیں آگی thank you so much